روزہ دار کی پانچ خصوصیات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں ان لوگوں کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جو ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بطور خاص رمضان میں پانچ ایسی خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی روزہ داروں کی بکشش کے لیے دریا کی مشلیاں افطار کے وقت تک اللہ سے دعا مانگتی رہتی ہیں روزہ داروں کے لیے روزانہ جنت کو سجایا اور عراستہ کیا جاتا ہے اللہ رب العزت جنت سے فرماتے ہیں کہ انقریب میرے نیک بندے خود سے مشکتوں کو دور کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں اس میں سرکش شیعتین کو باندیا جاتا ہے وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن برائیوں میں رمضان کے علاوہ میں پہنچ سکتے ہیں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یہ مغفرت والی رات شب قدر ہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ دستور دنیا یہی ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے روزہ دار کے مو کی بو اللہ کریم کا کرم دیکھئے کہ روزہ دار کا میدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس سے جو ایک بو اٹھتی ہے اللہ کریم کو وہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں روزہ دار کو ایسی خوشبو عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ امدہ اور دماغ کو فرط بخشنے والی ہوگی مسواق کریں یہاں ایک بات اچھی طرح زہن نشین کر لیں روزہ دار کے مو کی بو سے مراد دانتوں اور مسوروں سے آنے والی بدبو نہیں بلکہ یہ میدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے بعض لوگ اس بارے میں ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ روزے میں مسواق کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں مو کی بو زائل نہ ہو یہ قطن غلط بات ہے روزہ کی حالت میں مسواق ضرور کرنی چاہیے روزہ دار کے لیے دعا حدیث مبارکہ میں خود روزہ دار کی دعا بھی قبولیت کا تذکرہ ہے لیکن قربان جانئے کہ روزہ دار کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں اور برابر افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں اللہ کے ہاں روزہ دار کی محبوبیت برو بہر تک پھیل جاتی ہے جنت کا آراستہ ہونا جنت اگرچہ خود بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے باوجود روزہ دار کے عزاز و اکرام کے لیے اسے مزید سجایا جاتا ہے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان میں اللہ کو رازی کر کے اپنے لیے جنت واجب کر لیتے ہیں سرکش شیعتین کا قید ہونا آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ رمضان شروع ہوتے ہیں ساری دنیا میں مساجد عباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں سہر و افطار روزہ تراوید تلاوت قرآن ذکر اللہ صدقہ خیرات اور دیگر عبادات میں لوگ مشکول ہو جاتے ہیں یہ اس لیے کہ سرکش شیعتین قید ہو جاتے ہیں باقی جو کچھ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ نفس کی خباست کا اثر ہوتا ہے اور سال بھر میں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور بعض گناہ دل کی سیاہی کی وجہ سے طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں معلوم ہوا ہے کہ ہر گناہ شیعتین کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ کبھی گناہوں کا سبب نفس بھی ہوتا ہے اس لیے صوفیہ کی محنت نفس کی اصلاح ہوتی ہے آخری رات میں بکشش رمضان المبارک کے آخری رات بہت کھیمتی ہوتی ہے اس رات میں اللہ رب العزت روزہ داروں کی بکشش فرماتے ہیں مہینہ بھر روزہ رکھنے کا انام عطا فرماتے ہیں لیکن ہم اس رات موج مستی اور خرید و فروخت میں مصروف ہوتے ہیں حالانکہ یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سے اپنی بکشش کرائی جائے اپنے لئے مقفرت کا فیصلہ کرائی جائے اے کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو سکے کہ ہم کتنی بڑی دولت اپنے ہاتھ سے ضائع کر بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ تمام خصوصیات عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہماری بکشش کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالی ہماری بکشش کرائی جائے